کوئی نہ کوئی اس ملک میں نظام ہونا چاہیے دیکھئے بات یہ ہے کہ ویب مینجمنٹ سسٹم ہمیشہ سے موجود تھا اگر اس کی کوئی اپ گریڈ ہو رہی ہے یا اس میں کوئی بہتری لائی جا رہی ہے چیئرمن پی ٹی ایس پر بہتر کامنٹ کر سکیں گے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ویب مینجمنٹ سسٹم جس کے تحت آپ کی سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا سیکیورٹی کو انشور کیا جائے اس میں حرج کوئی نہیں ہے دوسرا جو ڈیجل ٹرائی پروٹیکشن آثورٹی کی میں نے بات کی کہ کوئی نہ کوئی فورم ایسا لوگوں کو دیں جہاں پہ لوگ جا کے اپنا کوئی گریونس ریڈیسل کروا سکیں کوئی دادرسی کروا سکیں کہہ سکیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی بربریت ہوئی اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک قانون جو ہے وہ آیا تھا کیابنٹ کے اندر کابینہ نے اس کو ڈیفر کر دیا اور کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو صافتی تنظیموں کو میڈیا ہاؤسز کو جنلیس کی اسوسییشن کو پاکستان فیڈل یونین آف جنلیس کو اور تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بھی آن بورٹ کیا جائے تاکہ ایک محصر قانون سازی ہو جس کی امپلیمنٹیشن آسان ہو ایک سال ہونے کو ہے ٹویٹر پر پاکستان میں غیر الانیاں پابندی ہے یہ مزید کتنا سا رہے گی دیکھئے ایک تو غیر علانیہ نہیں ہے اس میں یہ matter subjudice ہے کوٹ پر معاملہ ہے اور اس میں ministry of interior اپنا جواب جمع کران چکی ہے یہ بیسکلی caretaker دور تھا انٹیرم دور تھا الیکشنوں کے دوران یہ بین لگا تھا اس کی وجوہات بڑی سمپل ہے کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم وہ meta ہو وہ facebook ہو وہ واتس ایپ ہو وہ ٹک ٹاک ہو وہ انسٹا گرام ہو جب کوئی ایسا content پوسٹ کیا جاتا ہے جو حامفل ہوتا ہے جب بی ایل اے terrorists اپنی کیمپینز ایکس پہ چلاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم فلان جگہ دھماکہ کرنے لگے ہیں دھماکے کی location بتاتے ہیں اس کی live coverage دیتے ہیں کہ آج گوادر پورٹ authority پہ ہم attack کرنے جا رہے ہیں اور بڑا بھرپور attack ہوگا تو کیا میں پاکستانی حکومت کے طور پہ اتنی request نہیں کر سکتا کہ خدا رہا اس کو روکیں یہ لاشیں گرا رہے ہیں یہ innocent civilians کا خون بہا رہے ہیں ان کو یہ حق نہیں حاصل کہ یہ اپنی آواز وہاں پہ اٹھائیں سیپریٹس موومنٹس سب نیشنلسٹ ٹیررسٹ وہ ساری اپنی ٹیررزم کی ایکٹیوٹی ریکس پہ پوست کرتے ہیں منسٹری آف انٹیریر نے جو کوٹ کے اندر جواب جمع کر آیا ایکس کے اوپر وہ انہوں نے یہی کہا کہ جو سیپریٹس موومنٹس ہیں جو ٹیررسٹ ہیں ان کو رسائی حاصل ہے اور وہ اس پلیٹ فارم کو ہماری سوائل کے خلاف استعمال کر رہے ہیں ہمارے ملک کے خلاف استعمال کر رہے ہیں بے گناہ شہریوں کا خون بہانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ان کو کیوں یہ اجازت ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف انٹیریر نے یہ کیس ٹیک اپ کیا ہے مسئلہ صرف کمپلائنس کا ہے اگر آپ مجھے پوچھیں کہ میں نے سٹوڈنٹ پولیٹکس سے سٹوڈنٹ لیڈر تھا وہاں سے اپنی پولیٹکس کا آغاز کیا میں کہوں گا ایکس کل نہیں آج ہی کھولیں مگر جب یہ نقصان کا ایک ذریعہ بنتا ہے تو منسٹری آف انٹیریر اس کی بہتر جاج ہے کہ انہوں نے لوگ کو انفوس کرنا ہے ملک کے اندر تو اگر تھوڑی سے کمپلائنس کی معاملات بہتر ہو جائیں ہم کچھ بیٹھ کے باتچیت کرنے ایکس والوں کے ساتھ کچھ وہ ہمارے ٹرمز پہ آ جائیں کچھ ہم ان کی ٹرمز پہ آ جائیں تو ایک میکنزم ڈیوائز ہو جائے جس کے تحت یہ معاملہ آگے چل پڑے اور خوش اسلوبی سے یہ معاملہ حل ہو جائے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ معاملہ کوٹ میں ہے اور جو وزارت داخلہ ہے وہ اس معاملے کو وہاں پہ ٹیک اپ کر رہی ہے